اچھا جی یہ ہمارے پاس ایک پانچ مرلے ڈبل سٹوری گھر ہے یہ گلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس فوٹ کی گلی ہے اور یہاں پر سارے اسی ڈیزائن کے گھر ہیں یہ دوسری سائٹ بھی آپ دیکھیں خوبصورت یہ کالونی ہے نیو کالونی ہے نئے گھر ہیں اور اگر آپ بھی اپنا گھر بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پانچ مرلے کا یہ ڈبل سٹوری گھر ہے اور اس میں ہمیں آٹھ کمرے ملیں گے جیسی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ہے جی ڈرائنگ روم نیچے ٹائلیں یہ ہے اس کی چھت اور ساتھ ہی ہے باتھروم یہ ہے جی باتھروم یہ ہے جی مین گیٹ اور ساتھ ڈرائنگ روم یا بیٹھے کے لیے الگ گیٹ بھی رکھا گیا ہے اس وقت میں مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور ساتھ جو سیڑھیاں ہیں جو کہ اوپر فرس فلور کی طرف گئی ہوئی ہے اس کے لیے ایک الگ گیٹ بھی ہے اگر فیملی ہے یا بھائی ہیں دو بھائی اور وہ الگ الگ رہنا چاہتے ہیں پورشن کے حساب سے تو الگ الگ پورشن میں وہ رہ سکتے ہیں اور اپنا جو دروازہ ہے وہ الگ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اگر اوپر کا فلور کرائے پہ دینا چاہے تو وہ فیسیلیٹی بھی یہاں پر آویلیبل ہے تو یہ ہے جی خوبصورت کار پورچ اور کار پورچ سے جیسی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ہے لاؤنج کا ایریا یہ دیکھیں لکڑی سامنے لکڑی کا کام خوبصورت خوبصورت اس کی چھت بنائی گئی ہے اور اگر اس سائٹ سے میں دکھاؤں تو سامنے ہے جی کچن اور کچن بھی آپ دیکھیں کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین اس گھر کی ڈیزائننگ ہے نیچے ٹائلیں آپ دیکھیں ٹائلوں کا کلر دیکھیں بڑی بڑی ٹائلیں لگائی گئی ہیں ایک چھوٹی ٹائلیں ہوتی ہیں ایک بڑی تو بڑی ٹائلیں لگائی گئی ہیں یہ ہے جی کچن بیوٹی فل خوبصورت کچن ساتھ ہے جی ونڈیلیشن ادھر بھی ایک کھڑکی ہے دروازہ ہے اور ادھر بھی لاؤنج کی سائٹ پہ بھی جالی نمہ کھڑکی رکھی گئی ہے تاکہ ہوا اس کچن میں ہر طرف سے داخل ہو اوپر روشنلان کے لیے بھی جگہ ہے اگزاس وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ہے اس کی خوبصورت چھت کبینرس وغیرہ اس میں مکمل ہے نیچے بیسن وغیرہ نیچے بھی اس میں ساری یہ چھوٹی چھوٹی کیبینرس بنائی گئی ہیں اوپر بھی ہیں تو پلکل سو فیصد یہ گھر مکمل ہے سامنے دو کمرے ہیں یہ آپ کمرہ دیکھیں جی بیوٹیفل سامنے پوری علماری ٹی وی کے لیے جگہ ساتھ ہے باتھروم ونٹیلیشن تاکہ ہوا اس گھر میں ہر طرف سے داخل ہو کراس ونٹیلیشن ہوتی ہے وہ گھر پھر تھنڈے ہوتے ہیں یہاں پر ٹائلوں کا ڈیزائن دیکھیں یہ دوسرا کمرہ ہے سامنے انماری ٹی وی کے لیے جگہ یہ ہے چھت یہ والا باتھروم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں انگلیش کا موڈ تھا اور یہاں پر انڈیان تو یہ ہے جی باتھروم یہ ہے اوپر ونٹیلیشن یہ ہے جی یہاں سے اس گھر کی لوگ اب ہم اوپر جائیں گے فرسٹ فلور کی طرف یہ ہے جی فرسٹ فلور یہاں پر ہمیں ایک بڑا حال ملے گا سامنے ہیں دو کمرے کچن اور ایک کمرہ ساتھ ہے تین کمرے اوپر تین نیچے اور دو اوپر ہیں جی مزید تو آٹھ کمروں کا یہ گھر ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ اوپر خوبصورت بیوٹیفول اگر اس سائیڈ سے میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں نیچے یہ ٹائلیں خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اس گھر کا اور یہ بڑا حال ہے اوپر یہاں پر چھوٹی موٹی تقریب کی جا سکتی ہے اوپر یہ ہے جی کچن فل کمپلیٹ ہے ٹائمز آیا نہیں کرتے ہنڈر پرسنٹ یہ ہے اوپر کا کمرہ ساتھ باتھروم ساتھ کھڑکی ونٹیلیشن یہ ہے اس کی چت اسی طرح دو کمرے یہ بھی ہیں جی ایک کمرہ میں آپ اوپر بھی دکھا دیتا ہوں یہ کمرہ ہے جی اوپر کا ایک باتھروم بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اوپر کا باتھروم ونٹیلیشن یہ دیکھیں ایک ہی جگہ اس گھر کے پائے پہ غیرہ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں تاکہ بلڈنگ محفوظ رہے یہ دیکھیں خوبصورت سیڑیاں سائیڈ پہ گریل اور یہ ہے اس کی چھت چھت بھی آپ دیکھیں پانچ ملے گھر ہے اوپر بھی آپ کو دو کمرے ایک کمرہ یہ اس میں باتھروم نہیں ہے اس کا جو باتھروم ہے وہ باہر یہاں پر ایکسٹرا ایک باتھروم بنایا گیا ہے دوسرا کمرہ یہ ہے اس کا باتھروم سامنے ہے تو دیئے گئے نمبر پہ آپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پانچ ملے کا گھر ہے یہاں پر جو فی ملہ زمین کی قیمت ہے پلارٹ کی وہ ہے تیس لاکھ ملہ تو دو چالیس کی ڈیمانڈ ہے بہترین لوکیشن ہے لوکیشن جب آپ کال کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے بہترین لوکیشن سامنے پشاور مادل سکول ہے اس گھر کے بالکل قریب سٹی کالیج ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دلازاک روڈ ہے یہ تو جلدی کیجئے اور فائدہ اٹھائیں اس قسم کا گھر پھر آپ کو نہیں ملے گا